بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر بیدی اور یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کی آواز آپ کے لیے پاکستان میں پاکستان کے باہر سننے والوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے کومنٹس کرٹیس اور آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ خاص آپ میں میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اتنے بائیس تیس مہینے بہت شکریہ بڑی بکاوز اس میں بڑے میں کانٹروورشن باتیں بھی کرو گا شیر افضل مروت اور پارٹی کے اندر جو بیانات ہیں اس کے متعلق بات ہوگی سپریم کورٹ میں کیا ہو رہے اس کے متعلق عمران کے کیسز کے متعلق چند ڈیویلومنٹس ہوئی ہیں ان کی بات ہوگی پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹس ہیں ان کے متعلق بات ہوگی اور بہت کچھ ہوگی اور اس پر دعوت دی ہے جناب آپ کے بہت ہی سلام علیکم حیدر اور میری طرف سے آپ کے ناظرین اور سامین کو بھی سلام علیکم السلام سر بہت شکریہ بڑی مہربانی سر بہت جیسے آپ نے میرے انٹروڈکچوں میں سنو گا میں سب سے پہلے یہ سنانا چاہتا ہوں سلمان اکرم راجہ سے ایک چھوٹے سا اکتصاب ہوا تھا اس کے وسیم بہدامی کے انٹرویو میں کہ یہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیٹس ہیں یہ پارٹی کے دسپلن کے تحت رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اگر یہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو یہ وہ ان پر سنیے گا سر یہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا اسے ہم بات کر لیں تھے میں چیک کر لوں گا کہ ساؤنڈ کیا سر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ ہیں اور سیمبل آپ کا جو مرضی ہو لیکن آپ نے جو ٹکٹ اپنا جمع کر آیا تھا اس کے پر لکھا تھا میں تحریک پی ٹی آئی کا میمبر ہوں تو آپ پارٹی کے ڈسپلنٹ کے پابند رہیں گے چاہے آپ انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہو پھر ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی جو مخصوص نشستیں وہ آپ کو ملیں گی کہتی ہیں وہ ملنے ضرور چاہیے تیسر سوال بدامیہ کا تھا کیا آپ نے کی جو ریویو پیٹیشن فائد کی ہے بھلے کے نشان کے لیے اس سے کوئی فائدہ ہوگا اس میں اس نے دو ٹک جواب دیا کہ بلکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ بلکل فضول ہے جی سر بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو ایز انڈیپینڈنٹس لڑ رہے ہیں بلکہ کچھ علاقوں میں تو انہوں نے ان سے قرآن پر بھی حلف لیا ہے لیکن دیکھئے بنیادی مسئلہ جو ہے نا پاکستان میں وہ یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے دیکھئے نا جب جب آپ کے پی ایم اے میں جب کڈیٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو حلف لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر کیا حشر کر رکھا ہے انہوں نے آپ دیکھ لیجیے سپریم کورٹ کے جیجز کو یا کسی بھی کورٹ کے جیجز کو وہ بھی جب کوئی حلف لیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر حلف اٹھاتے ہیں لیکن کیا حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ جو لوگ ہیں فیاست میں آتے ہیں جب وہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے پرنسپلز کو اگر ان کی کوئی پرنسپلز ہیں پرنسپلز کو وہ پرسنل انٹرس پر قربان کر دیتے ہیں کسی کو پیسہ دے دیا جاتا ہے کسی کو دھمکی دے دی جاتی ہے کچھ کچھ لالش دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کو ہم منسٹر بنا دیں گے فلان کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو وہ بکاو مال بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ جتنے بھی الیکٹ ہوئے اس میں پارلیمنٹ میں اور پہلی تو بات یہ ہے کہ you know elections ہوں گے بھی یا نہیں پہلی تو بات یہ ہے جسے بات یہ ہے کہ ہم اسیوم کرتے ہیں کہ elections ہو جاتے ہیں کتنے سارے پی ٹی آئی کے جو candidates ہیں ان کو elect ہونے دیا جائے گا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اچھا ہم اس کو بھی چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے بہت سارے وہ elect ہو ہیں لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے اس وقت جو ہے نا پھر وہ جس کو horse trading کہتے ہیں bribery corruption ادھر ادھر کسی کو کہا کہ جناب ہم آپ کو minister بنا دیں گے کسی کو کہیں گے سارے پیسے دے دیں گے یہ کہتے ہیں یہ unfortunate پاکستان میں unfortunately یہ جو ذہن ہے نا یہ بہت زیادہ رائج ہے اور یہ بالخصوص politics میں یہ یہ بہت کام کرتا ہے تو تو آپ کا clear view یہ ہے کہ چاہے قرآن مجید پر جو ایک آدل راجہ نے بڑی زبدستک تجویز دی تھی کہ جی سارے پی ٹی آئی کے جو نامزد candidates ہیں by the way ابھی تک نامزد candidates کی حتمی جو list ہے وہ جاری نہیں ہوئی گور علی خان نے کہا ہے کہ وہ جب جائر ہو جاری ہوگی وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہوگی صرف وہ لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی سے اپنے آپ کا منصلے کریں اس وقت ہر کئی بھر تو نہیں لیکن کافی حلقوں میں تین تین چار چار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید پر یہ بندے ویڈیو بھی بنا کے قرآن پہ دکھا کے ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں اور وہ حلف جو ہے ریکارڈ ہو کہ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ بھی چلا جائے اور ان میں سے اگر کوئی الیکٹ بھی ہو جائیں یہ پھر بھی اس سے محرارف ہو جائیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے سب یہ کریں گے لیکن مجھے خدشہ ہے کہ انفورچنٹلی مجارٹی لوگ کریں گے کیونکہ انفورچنٹلی وہاں پر کیریکٹر نہیں ہے لوگوں میں دیکھئے اگر لوگوں میں کیریکٹر ہوتا نا تو ابھی تک یہ پاکستانی عوام جو ہے نا نکل کر یہ جو گھنڈے ہیں جو اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی کر دیتے کیوں نہیں نکلے ہیں ابھی تک یعنی دیکھیں نا ہمارے پروگرام کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے کہ جی آپ لوگ تو باہر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں یہاں پاکستان میں آ کر کرو تم یہاں ان کا مقابلہ کرو جس کا جواب ہم دیا تھا کبھی دیکھئے عمران خان بچارہ تو جو ہے اپنی آرام کی زندگی اچھی فیملی اس کی تھی بچارے کی بالکل وہ آرام سے رہ رہا تھا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آیا اس نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی یعنی اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے تین کینسر ہاسپٹلز بنائے ایک انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنائی پھر جب اقتدار میں آیا جو سہولتیں عوام کو فراہم کی ہیلتھ کارڈ اور کیا کچھ عمران خان نے نہیں کیا آج جب وہ جیل کی سعوبتیں جھیل رہا ہے اکیلے تو کیوں نہیں یہ لوگ نکلتے اس کی خاطر کیا ان کو ہو گیا ہے یعنی ان کا ایمان کہاں پر ہے کیا وہ صرف چاہتے ہیں کہ جی جب وہ اقتدار میں آئے ہمیں بس مرعات دیں تو ٹھیک ہے ہم خوش ہیں ورنہ بس ہم نعرے بازی لگائیں گے دردر جنڈے ہلائیں گے لیکن اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کرنا یہ جو آپ نے نعرہ بازی کی بات کیا میں لیٹ یو فینش بٹ میں یہ جو مروت کی بات آج کرنا چاہتا ہوں آخر میں کروں گا یہ جو نعرہ بازی اور بڑا جوش اور ولولا آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو گھس پیٹی آئی ایس آئی کا بیٹھائک کرواتا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ بات کریں نہیں یہ اس کی تائید ہے خیر ہے نہیں وہ ہم بات میں کریں گے انڈ میں کریں گے آپ اپنے کریں لوگ سمجھتے ہیں بس نعرے مار لیں اور باہر نہیں کر جائیں اور بس اسی طرح جو ہنا کہ بھی آپ ادھر ادھر وہ کریں مثلا کسی ریلی میں شامل ہو جائیں بس آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے یہ نہیں ہے جناب اس سے کام نہیں ہوگا دیکھئے میں جس بات پر بار بار زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے پاکستان میں یہ ٹوٹلی ناکس ہے نہ صرف ناکس ہے بلکہ یہ الیگل ہے اس نظام سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے انفورچنٹلی پی ٹی آئی میں بھی اس اس بات پر کلیریٹی نہیں ہے کیونکہ وہ اسی نظام کے تحت الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ الیکشن لڑ میں میں آپ کو بتاتا ہوں بلکہ میں یہاں پر ہمارے سامعین یہ نوٹ کر لیں کہ اگر let's say پی ٹی آئی کے مجورٹی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کر آ گئے assume کر لیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے پی ٹی آئی نے دوبارہ حکومت بنا لی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس یہ جو جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں میں بات کر رہا ہوں فوجی جرنیلوں کی اور ان کے جو وہ ہیں ایجنٹس ہیں جوڈیشری میں پولیٹیشنز میں بیوراکرسی میں پولیس میں ہر لیول پر جو ان کے ایجنٹس ہیں کیا ان کو وہ ڈیفیٹ کر سکیں گے اس سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھئے اگر آپ کے اس نظام کے تحت اس قسم کے گندے لوگ چیف جسٹس بن سکتے ہیں نا تو سمجھ لیجئے کہ جناب اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور باجوہ جیسا گھٹیا افسر جو کہ کرنیل سے بھی شاید اوپر نہ جاتا اور آسم منیر جیسا غلیز انسان کبھی فوج کار بھی چیف نہ بنتا بلکل exactly دیکھ لیجئے کیونکہ یہ سسٹم ہے جو ان کو allow کرتا ہے اوپر آنے کے لیے دیکھیں نا آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں سر ایک سوال پوچھو ایک سوال پوچھو ضرور ضرور سوال یہ ہے کہ سسٹم نہیں اجازت دے گا اور چاہے یہ دو تہائی بھی آ جائیں سا فیصد بھی آ جائیں تین چھتائی بھی آ جائیں یہ اگر مفروضہ مان لیا جو کہ میں مانتا ہوں تو پھر کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لوگوں کو نکل کر قربانیاں دینی پڑیں گی اس فوج کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا اس فوج کو اس کے مطالق ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے عادل کی بھی ہو کیونکہ دیکھیں یہ اس وقت ساڑھے سات لاکھ فوج ہے پاکستان کی تقریباً پچاس فیصد بجٹ یہ ملک کا کھا جاتے ہیں اچھا جبکہ ساڑھے سات لاکھ فوج جو ہے جو پاکستان کا آبدی دشمن جو ہے انڈیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو آپ کو اتنی بڑی فوج پھر رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے نا رکھیں پھر جب آپ ساڑھے سات لاکھ سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا تو کہیں کہ جی ہم نے اس فوج کو ڈبل کرنا ہے آپ ڈبل بھی کرنے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے لئے پیسے کہاں ہیں تو اگر ساڑھے سات لاکھ کی فوج نہیں کر سکتی تو اس فوج کو آدھا کر دو سیدھا سادھا ہے یہ کلیر کر دیں انڈیا کو کہ جناب اگر تم نے ہم پر چڑھائی کینا تو ہم اپنے نیوکلیر آپسن کو استعمال کرنے اس کی بھی سادھی بات ہے کچھ نہیں اصل میں مسئلہ سارا بات آ جاتی ہے کہ مسئلے کا حل ہمیں پتا ہے لیکن اس حل تک پہنچنے کا ذریعہ کلیر نہیں ہے اور جو آپ بات کر رہے ہیں اور میں بڑے محتاط انداز سے کہنا چاہتا ہوں پبلکلی کہ کل کو پھر یہ کہیں گے وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ یادل راجہ اور اہدر مہدی جو ہے نا فروری کو ایک اور نو مئی کی کانسپریسی کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ ہم نے نو مہی کی کی تھی نہ نو فروری کی کر رہے ہیں صرف اس کا نو فروری نا آٹھ فروری کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جب الیکشن تو تو یہ آدل راجہ جو ہے پھر قوم کو کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو اور جلاو گراو کرو نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اگر تاریخ کا متعلیہ کریں تو میں نے تو کوئی بھی سیچویشن نہیں دیکھی جس میں کہ کسی بھی کابز گروپ نے والنٹیرلی جو ہے پاور کو چھوڑا ہو کسی نے بھی نہیں مطلقہ ان کو تو ہمیشہ پکڑ کر زبردستی پھینکنا پڑتا ہے پاور سے تب ہی وہ ممکن ہوتا ہے یہ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے بھی یہی سبق ملتا ہے آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں دیکھیں نا جب وہ کیوبا میں تقریبا کوئی بیس کے قریب لوگ تھے یار جب انہوں نے اپنی جد و جہد شروع کی تھی فیڈل کیسٹرو نے نائیس لوگ تری میں انہوں نے اپنی تحریک شروع کی تھی وہ بٹیسٹا جو تھا امریکن ایجنٹ جو امریکہ نے بٹھایا ہوا تھا ان کو چھ سال لگے لیکن چھ سال کے بعد انہوں نے اس کو اٹھا کر باہر پھینکا اور کیوبا کو آزادی دلائی ابھی بھی ساٹھ سال تک کیوبا جو ہے دس میلین گیارہ میلین کی آبادی ہے ڈٹ کر گھڑے ہوئے امریکہ کے خلاف لیکن اس کے لئے کمیٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے لئے قربانیاں دینے کی ضرورت ہے پاکستان کے تو پچیس کروڑ عوام ہیں پتہ نہیں کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ بھی کہتے ہیں نی جی بھائی آپ ہی آ کر کچھ کریں ہمارے لیے بتاکہ ہم تو بس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا بھائی دیکھیں اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس ملک کو ترقی کرنے دیکھنا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے نہ صرف جد و جہد کرنی پڑے گی بلکہ اس کے لئے قربانیاں دینی پڑے گی دیکھیں بہت سارے طریقے ہیں مطلعہ کنوں لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں سیویل ڈیسیویڈینس کیمپین لانچ کر سکتے ہیں آپ کو تشدد کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ کر دیں نہ وہ ان سے کو آپریٹ کرنا چھوڑ دیں مطلعہ کنوں بہت سارے لوگ ہیں راستے بند کر دیں نہ نہ چلنے دیں اس کو ظاہر ہے کہ اس پر وہ لوگ جو ہیں جو جو اصل وہ ہیں اقتدار پر قابض ہیں جن کی ساری منمانی ہوتی ہے جو سب فیصلے کرتے ہیں وہ تشدد تو ضرور کریں گے لیکن کس وقت تک کس حد تک جائیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اس پر ڈسکشن کی ضرورت ہے اس پر کلیارٹی کی ضرورت ہے اور لیکن بار بار جو میں بات کرتا ہوں نا کہ اس نظام سے ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور نہ کوئی خیر کی توقع کر سکتے ہیں اب الیکشن کی بات بھی کیا کیا وہ ہوگا مطلعہ کنوں آپ اگر let's say کہ یہ اپنی اس کے اپنے اس کے پسند کی حکومت قائم کر لیں کیا پاکستان آگے بڑھ سکے گا کہاں تک جائے گا مطلعہ کنوں جو جو پاکستان نے ابھی دو ہزار چوبیس میں جو انٹریسٹ پر ڈیٹ پر جو انٹریسٹ پے کرنا ہے وہ ٹوئنٹی فور بلین ڈالرز ہے سر اگر وہ ڈیفیسٹ اور یہ فورن ایک چین ریمیٹنسز کم ہوئی نا تو یہ ستائیس سے اٹھائیس بلین بھی ہو سکتا ہے بالکل اور آرڈی ریمیٹنسز جو ہیں فور بلین ڈالرز کم ہو گئی ہیں ٹوئنٹی 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 ٹو سے تو مطلعہ کہ دیکھ لیں کہ آرڈی ریمیٹنسز کم ہوئی ہیں کیونکہ لوگوں کو اس سسٹم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ مختلف ہیلے بہانے انہوں نے بنایا ہے کہ جی وہاں پر سعودے ریبیا اور یو اے اے میں جو نا انفلیشن ہو گئی ہے پرائسز بڑھ گئی ہیں لیکن یہ بات نہیں ہے ایکچول بات یہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ان کو اس سسٹم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا ہے اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ریمیٹنسز اور بھی کم ہوگی ایکسپورٹس تو ورچولی سٹینڈ سٹل پہ ہیں جب مطلعہ ایکسپورٹس کے ساتھ ایک اور بتاتا چلوں جو ایکسپورٹس ہو بھی گئی ہیں نا یہ پرسوں کی خبر ہے کہ افیشلی بتایا گیا ہے کہ ایک بلین ڈالر جو ایکسپورٹ پروسیڈز حاصل ہو چکی ہیں وہ ایکسپورٹر نے واپس پاکستان نہیں منگائی ان افیشلی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ تین بلین ہے مطلب آپ کا اپنا ایکسپورٹر جو بیچ چکا ہے مال پیسے بھی لے چکا ہے اور امریکہ یا انگلنڈ یا یورپین بینکوں میں ہیں وہ واپس ریپیٹریٹ نہیں کر رہا ہے بلکل دیکھ لیں تو یہ مطلب ہے کہ جو سیچویشن ہے یہ یہ صاف اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ان لوگوں کا بھی اس سسٹم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے علانکہ وہ اسی سسٹم کے بینیفیشری ہیں وہ اسی سے مطلب ہے کہ اپنا مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں جب یہ سیچویشن ہوگی تو جو لوگ باہر بیٹھے ہوا ہیں وہ تو اپنے خون پسینہ کر کے محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں اپنے لوہائکین کو بھیجتے ہیں ان کی دیکھ وال کے لیے وغیرہ تو وہ کیوں وہ کیوں پھر بھیجے تو سر بس ٹھیک ہے اس کو اس اس حصے کو اس پر کنکلول کر کے اگلے حصے پر چلتے ہیں یہ کلیر ہے کہ یہ نظام پاکستان کو نہیں بچا سکتا یہ بھی کلیر ہے کہ کسی بھی الیکشن یا ایولوشنری پروسس سے یہ نظام نہیں جائے گا کوئی قابض ٹولہ اپنا طاقت نہیں چھوڑتا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ان کی صیرت ان کی زندگی میں اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک آپ ایک ظالم معاشرے کو ظالم قابض ٹولے کو جبرن طاقت سے نہیں اٹھا کے باہر پھیکیں گے یہ سسٹم نہیں جائے گا وہ کیسے ہوگا کون کرے گا کتنے عرصے میں ہوگا اس کا ہم نہیں کہہ سکتے یہ ایٹ ایس ایپسلوٹلی کرسٹل کلیر ہے اور اسی سے میں بات جوڑوں گا سر جو میں میرا جو ایشو ہے شیر افضل مروت کے ساتھ میرا ایشو شیر افضل مروت کے ساتھ کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیر جو سب سے بڑا شیر افضل مروت کی بات اس لیے کر رہا جو سب سے بڑا خوف ہے نا سر آسے منیر جرنیلوں کو وہ یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان سڑکوں پہ عمر نہ آئیں اور اتنا زیادہ طاقت کا مظاہرہ کریں کہ ان کے جو یہ یہ جو ان کا نظام ہے یہ اکھڑ جائے یہ اس سے صرف اس سے ان کو خوف ہے انہوں نے اس آدمی کو اور میں آپ صاحب کو گیرنٹیڈ بتا رہا ہوں صاحب انہوں نے اس آدمی کو ڈھونڈا فضل و رحمان نے اس کو پیش کیا کہ جی یہ بڑا یہ زبردست شولہ بیان مقرر ہے اس کو جولائی میں دو ہزار بائیس میں پارٹی کے اندر گھسیڑا گیا اسد قیسر نے انٹریڈیوز کر آئے عمران کے ساتھ اسد قیسر وہی آدمی ہے ابھی تو لڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کے لیکن جب خٹک نے پریس کانفرنس کی تھی پارٹی کے خلاف گالیاں دی تھی یہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا میں تو ویسی بیٹھا ہوا ہوں چلیں وہ چھوڑ دیتے اس آدمی کا اس وقت دو اس کو مقاصد دیے گئے ہیں سر یہ بھی میں آپ کو اندر کیا اس کو ہے کہ جو پختون یوت ہے نا پتھان نوجوان جو بڑا جوشیلہ ہے جس سے زیادہ ڈر ہے خواف ہے آسمونیر اور جنرلوں کو اس کو قابو کریں کہ ان کا غصے کو یہ کچھ وہ سٹیم ان کی جو ہے نا غصے کو اجازت دے تو اس لیے صرف یہ واحد بندہ تھا جس کو کنونشن کرنے کی اجازت دی گئی مراد سعید کا تو بال بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کو سندھ میں بھی اسی لیے بھیجا گیا ہے کراچی میں کہ وہاں بھی یہ پتھان یوت ہے ساری میں ایک بات بتاتا ہوں پارٹی کے اندر میں نے جب کہا تھا کہ پارٹی قبضہ ہو جائے گی تو پارٹی قبضہ کرنے کے یہی طریقے نا کہ آپ ایک ایسے بندے کو اوپر کریں کہ لوگ پارٹی کے اندر بھی سمجھیں کہ یہ بڑا زبداس لیڈر ہیں تو اس طریقے سے شیر افضل مروت کو انہوں نے پارٹی کے اندر گھسایا ہے پارٹی کے اندر بہت پبلک اب جھگڑا شروع ہو گیا وہ اور بات ہے کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں بتا رہا ہوں جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جب یہ نوجوان سڑک آنے سے اتنا خوف ہے فوج کو آسیم کو جرنینوں کو کہ اس کو شیر افضل مروت کو یہ کام دیا گیا کہ تم ان کی جو باپ ہے ان کا جو غصہ ہے اس کو نکالو کنونشن کرو جتنی مرضی گالیاں دینی ہے جس کو دینی ہے تمہیں ریش نہیں کریں گے بس سر ایسے تو اگر کسی کتے کو بھی بھیجے تو اس کو بھی نہ ریش کریں تو وہ بھی ریلی کر لیں دیکھیں یہ یہ بات بڑی عام ہیں مراد سعید کو کیوں نہیں کرنے دیتے ریلی سر مجھے ایک بتا دینا مراد سعید آئے وہ اس سے سو گناہ زیادہ بڑی ریلیر کر دے اس کی تو یہ جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو سمجھ آنے چاہیے کہ شیر افضل مروت گھسپیٹیا ہے پارٹی کے اندر ایم سوری میں نے تھوڑا سا ایک لمبا لیا ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہائلائٹ کرنے کا اس لیے کہ یہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصال پہنچائے گا آگے جا کے سر دیکھیں نا اس وقت جبکہ عمران خان جو ہے پکچر سے آلموسٹ کمپلیٹی آؤٹ ہے وہ بچارہ جیل میں صعوبتیں جھیل رہا ہے اور اس کو ساری انفرمیشن بھی بروقت نہیں ملتی تو ظاہر ہے کہ پارٹی کے فیصلے جو ہیں اور لوگ پھر کرتے ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پارٹی میں جو اس وقت ڈیسیزن میکرز ہیں جو ان کی کور کمیٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ کچھ رولز اور قوائد جو ہیں وہ مرتب کریں اور جتنے بھی لوگ پارٹی کے حوالے سے بیانات دیتے ہیں ان کو اس کا پابند ٹھہرائیں اور کہیں صاف طور پر کہ بھئی یہ رولز ہیں تم نے اس کے تحت کام کرنا ہے اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزے کی تو تمہیں پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا چاہے وہ پھر شیر افضل مروت ہو یا کوئی اور ہو کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی بہت زیادہ پریشر میں ہے اور ظاہر ہے کہ عمران خان جیسے کیریزمیٹک پریسنیلیٹی تو اب پارٹی میں ہے نہیں کہ وہ سب کو جو ہے ایک ہی اس پہ پیج پہ رکھ سکے لیکن اگر کوئی رولز اور ریگولیشنز وہ اسٹیبلش کر لیں جس کے تحت وہ کام کریں تو پھر جو ہے یہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے پارٹی کو اس کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں سیر یہ بالکل آپ بہت صحیح فرما رہے ہیں اور یہی ڈیمیج کرنے کے لیے شیر افضل مروت کو بھیجا گیا ہے میں سر میں تو دو تین مہینے سے شیر افضل مروت کو ایکسپوز کیا ہے نا کہ یہ فضل ریمان کے کہنے پہ اس کو آئی ایس آئی نے اصد کیسد کے طرف پارٹی میں گزایا ہے میں تو لیکن یہ حامد خان اور روف حسن اب کیوں بول رہے ہیں اس لیے کہ یہ بھی چھپ رہے ہیں یہ بھی دو تین مہینے چھپ رہے ہیں نا دیکھتے رہے ہیں نا لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے یہ اندر گز گیا ہے بالکل اور یہ ایسے ایسے بیان دے رہا ہے جن کا کوئی سر نہ پیر علوی کے خلاف کہہ دیا رونگ نمبر اس کو کہا ہے کہ تم نے کوئی نہیں کرنا گور بھی کہتا ہے کہ جی وہ پارٹی کا ممبر ہے حالانکہ اس کے پاس اب کوئی عدہ نہیں ہے سینر وائس پریزڈنٹ نہیں ہے اس کو نہیں دیا وہ عدہ سے لے لیا گیا ہے ان کو بھی اب خدشہ ہے کہ یہ پارٹی کو نقصان یہ زہر سر یہ ہلکا ہلکا زہر جو ہے نا یہ جسم میں دال رہا ہے پارٹی کے پارٹی کو توڑ رہا ہے جو آپ نے یہ بات کی کہ یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ یہی مقصد تھا آسم منیر فوج کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ اندر جائے گا اس طرح انتشار ہوگا لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے پارٹی میں پھوٹ پڑ جائے گی سر اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے شہر افضل لوگ نے کہا جی وہ نکال تو لیتا ہے یہ سر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نکال تو لیتا ہے یہ یہ سر شندانہ گلزار کی نا دس از یہ ہے ہاں جی یہ جی شندانہ یہ سر یہ اس کا convention ہے سر کل سر یہ اسی طرح چل رہا ہے ٹھیک ہے نا جو کر سکتا ہے اجازت ہے وہ کر لے گا ٹھیک ہے نا شندانہ گلزار کوپرو بائج نہیں ہے مجھے پتا ہے یہ یہ genuine convention ہے شیر افضل مروت کا صرف دو مقاصد ہیں کہ پتھان یوتھ جو ہے وہ بار نکل کے زور بازو سے اس لیے کہ اس سے سب سے زیادہ خوف ہیں لوگوں کو کہ اکھاڑ کے نہ پھیک دے سسٹم کو اور دوسرا ہے کہ فوج کے خلاف جو ہے نا لوگوں کو نہ لوگ جتنے زہر ہے تو یہ پھر وہ نعرے لگواتا ہے کہ جی پاک فوج زندہ بعد اپنے convention میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ادارے کے خلاف بات نہیں کرنے چاہیے مجھے یہ بتائیں ہم روز پوری جوڈیشری کو گالیاں دیتے ہیں پاکستان کے پورے جوڈیشن نظام کو گالیاں دیں پنجاب پولیس ایک گالی بن گئی ہے پنجاب پولیس کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ادارے نہیں ہیں ان کو ٹھیک ہے اور یہ کونسی کوئی بڑی وہ جو ہے کوئی رات کی رانی ہے کہ ان کو نہیں ہے دیکھ اسے ادارہ تباہ ہوتے جب اوپر غلیز ترین لیڈرشپ آتی ہے تو ادارہ تباہ ہو جاتے ان کے حکامات وہ مانتا ہے تو ادارہ تباہ ہو گیا آپ اچھے لیڈر لے آئیں ادارہ ٹھیک ہو جائے گا it is as simple as that sir بالکل صحیح ہے بالکل کیونکہ دیکھیں یہ جو secret cause بن گئے ہیں نا پاکستان میں کہ جی ان کو آپ کچھ نہیں کہا سکتے کیونکہ یہ تو جناب بالکل فرشتے ہیں بالکل پیور ہیں اور ان کے intentions بھی بالکل پیور ہیں میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ above criticism نہیں ہے اگر وہ غلط ہی کرتے ہیں اور گڑھ بڑھ کرتے ہیں تو ان کی ان کو expose کرنا اس کی نشان دے ہی کرنا سب پر لازمی ہے اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ان کے اس غلط فیصلوں کے ان کے غلیز حرکتوں کے ہم وہ ہوں گے کیا کہتے ہیں ذمہ دار ہوں بالکل ہم اس میں پھر ملاوث ہوں گے اور actual مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ان غلط فیصلوں سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے nobody is above criticism کوئی بھی نہیں دیکھیں اسلامی تاریخ میں وہ ہے بہت وہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلے خطبے میں کہا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کام کروں اور تمہیں حکم دوں تو تم میری عطاعت کرو اگر میں نے کوئی بھی حکم تمہیں دیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صیرت کے مخالف ہو تو تم میں نہ صرف یہ کہ اس کو نہیں ماننا بلکہ تم پر فرض ہے کہ تم مجھے درست کرو یہ دیکھیں یہ مثال ہے ہمارے سامنے یہاں پر یہ لوگ جو ہیں یعنی یہ تو کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ اس فوج نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یعنی 1971 کا کسی نے وہ کیا ہی نہیں ہے کہ بھی ذرا انویسٹیگیٹ تو کرو کہ کون ملوے تھے اس میں وہ عمود اور رحمان کمیشن بٹھا دی تھی لیکن اس کو بھی چھپا کے رکھ دیا ہے یعنی کسی ایک جرنیل کو بھی سزا نہیں دی گئی کیوں مادہ ملک توڑ دیا انکم بختوں نے اس سے پہلے جتنی تباہی مچائی تو میں تو قطعاً اس بات پہ مطلعہ کہ اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص جو ہے اب آف کرٹیسزم ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سمجھے اگر بھی حالت ہی کرتا ہے تو الگ بات ہے کہ بھئی نادانستہ طور پر لیکن اگر وہ دیدہ دانستہ طور پر اس قسم کی حرکت کرتا ہے جسو ملک کو نقصان ہو رہا ہے پاکستانی عوام کو نقصان ہو رہا ہے تو ان کی گرفت ہونی چاہیے ان کو سزا دینی چاہیے اس بات سر یہ بالکل آپ نے بات سیکھی اور میں اس پہ ایک اور بات آخر میں اس کا کر کے پھر ہم اگلے ٹاپک میں جاتے ہیں یہ جب منصور علی خان ہے جس کو بحید پیرزادہ نے منافق کا لقب دیا ہے اس نے جا کے آسم منیر سے ملا تو آسم منیر نے اس کو کہا کہ تمہارے سامنے ایک فرد نہیں بیٹھا ادارہ بیٹھا ہے اگر ہم بات مانتے ہیں اور آسم منیر اچھا سر اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر یہ آسم منیر ادارہ ہے اور باجوہ ادارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کمر جعوید باجوہ نے جو غداری کی پاکستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک حکومت کو گرایا اور یہ ڈاکو لٹیرے کو لچے لفنگوں کو لا کے بٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج پھر غدار ہے اگر ہم یہ لیکھتے ہیں مفروض ہے اگر آسم منیر ادارہ ہے اور جتنی قتل و غارت ہوئی ہے اور اگر ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی ادارہ ہے جب باجوہ کے زمانے میں اور ابھی جو قتل و غارت ہو رہی ہے اور ان لچے لفنگوں کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ادارہ پاکستان کے قتل میں شامل ہے تو یہ تو اس آدمی نے یہ کہہ کہ کہ میں ادارہ ہوں آئی ایم وہ کیا تھا سر ایک بڑا لوی دو فورٹیند کا کوئی بڑا زبردستہ کہ آئی ایم دو سٹیٹ ہے لوی دو فورٹیند کا تھا وہ ایک فرنچ جس کی پھر گردن اڑا دی گئی ہے آئی ایم دو سٹیٹ اس کا پتہ نہیں ایک بات بھی مغرور اور وہ بھٹوں نے بھی کہا تھا یہ کرسی بہت مضبوط ہے اور مرشن رف نے بھی ایسا ہی مکہ دکھائے تھی یہ اتنے فیرون اتنے تو یہ ان لوگوں کو اگر کوئی سپورٹ کر کے پبلکلی پی ٹی آئی کی ریلیز میں ان کے لیے نارے لگواتا ہے تو میں کہتا ہوں موتات ہو جاؤ اس لیے کہ ان جرنیلوں کو ایر آسیم منیر کو صرف خوف ہے نوجوان سے اور پنجابی نوجوان سے خوف نہیں ہے اس کو خوف ہے پتھان نوجوان سے اس لیے اس کو اجازت دی ہے کےپی میں بھی اور اجازت دی ہے اس کو سندھ میں بھی آگے چلتے ہیں سر یہ سر ایک بہت انٹرسٹنگ خبر آئی ہے فیصل واؤڈا کی بیٹی کی مہندی اور شادی ہوئی ابھی تین چار دن پہلے اور اس میں جو کسی نے ٹینٹ کی اس نے مجھے بتایا سر پندرہ کروڑ روپے خرچے ہوئے دو کروڑ روپے جو تھا سر وہ رات فتح لیے کو دیا گیا تھا اس دن رات آسیم منیر بھی موجود تھا اور فیصل ندیم بھی موجود تھا سٹیج کے قریب تھے ان کے سامنے شیلڈ لگائی گئی تھی فیصل نصیر ڈرٹی ہیری جس کو کہتے ہیں اس نے دسخط کیے تھے نکاح پہ ایز ای وٹنس اور تمام جو پندرہ نمبر گلی ہے جس میں یہ رہتا ہے ڈی ایچ اے آ فیس فائیو کے اندر بائی دوئے اس کا گھر ہے وہ تمام پوری گلی جو ہے پندرہ نمبر گلی وہ ڈی ایچ اے فائیو میں اس کو بلوک کر دی اچسر وہ مجھے جس نے بتایا وہ کہتا ہے کہ اس میں آصف زرداری بھی آیا تھا آبیسی آسے منیر تھا فیصل نصیر تو تھا ہی آصف زرداری آیا کور کمانڈر آیا چیئرمن سینٹ آیا سندھ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آیا یہ سارے رینجرز کا کمانڈر آیا یہ سب شادی پیدا تھے وہ میرے سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے میری صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وارڈا کا تو کوئی ووٹ بیک بھی نہیں ہے یہ اتنی زیادہ اس آدمی کو اہمیت کس چکر میں ملی ہے یہ مجھے نہیں سمجھا رہا ہے اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کریں اس کے پاس کیا چیز ہے جو اس کو اتنی زیادہ اس کی آو بھگت کی جاری ہے ایڈ تا ہائیس لیول جو کہ پاکستان میں طاقت کے ور لوگ ہیں یہ صرف اس کو یہ پیسہ اور یہ طاقت صرف اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ ٹی وی میں آکے بکواس کریں یہ ایک بہت عجیب مہمہ ہے سر آپ کی اس پہ کیا رہے ہیں جی سب سے پہلے تو میں یہ ارز کر دوں کہ اس کمبخت نے مجھے تو انویٹیشن بھیجا نہیں تھا پتہ نہیں کہ آپ کے پاس انویٹیشن آیا تھا کہ نہیں لیکن یہ کہ اس سے ہٹ کر یعنی آپ کی بات بلکل درست ہے کہ بھئی اس قسم کا چھچورہ انسان جو ہے اس پر اتنے سارے جو ہے نا مراعات وہ کرنے کے نچاور کرنے کی کیا ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے اس چھچورے میں یہ جو ہوا بھری جا رہی ہے اسے اسے کسی اور مقصد کے لیے اور یہ ظاہر ہے کہ ہمیں انویسٹیگیٹ کرنی کی ضرورت ہے کہ وہ کیا چیز ہوگی جو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں فوج جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے عمران خان کے خلاف کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے تو اس کی ذرا انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے جو کہ آئی ایس آئی کو فوج کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو اس طرح کی وہ اس کو اس طرح سے وہ پمپ اپ کر رہے ہیں سر یہ مجھے یہ جب منسٹر تھا تو میرے پاس ایک خبر آئی تھی کہ یہ باشا ڈیم کے چکر میں یہ پچیس ملین ڈالر کی اس نے بولی دالی تھی جو کہ میں نے پھر پہنچا دی بات کہ میرے پاس یہ خبر آئی ہے کہ یہ پچیس ملین ڈالر مانگ رہا ہے اور اس کے ساتھ بائی دوئی ملاوا تھا رزاک داؤد اور رزاک داؤد کا بیٹا جس نے ایک پرکیورمنٹ کمپنی سیٹ اپ کی تھی کہ باشا ڈیم کی جتنی خرید و فروغت ہوگی نا اس کی کمپنی کے تحت ہوگی لیکن وہ پتہ نہیں پتہ نہیں اس نے پیسے بنائی کتنے ہیں یا پیسے کم ہے یہ بڑا جی سر آخری پہ چلتے ہیں اتزاز احسن نے بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے قاضی فائزی صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل سیونٹین جو ادازت دیتا ہے ہمارے کونسیچوشن میں کہ ہر آدمی کو فریڈم آف اسوسیشن ہے پولٹیکل پارٹی اور آپ نے یہ بلہ لے کے پاکستان کے آرٹیکل سیونٹین کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے مطلب ہے کہ یہ آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے قاضی فائزی صاحب کے پاس کے اوپر اور یہ بھی لٹک سکتے ہیں اگر ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے جس طرح کہ انشاءاللہ تعالی کمر جعوید باجوا کو دی جائے گی اور عاصم منیر کو دی جائے گی تو یہ تینوں شاید سات ہی لٹکیں گے چوتہ ان کے ساتھ جو ضرور لٹکے گا وہ سکندر سلطان راجہ ہے اگر یہ پاکستان میں رہے اور یہ بھاگ نہ گئی تو یہ اور لطیف کوزہ کے ساتھ ہی بڑے ان کی سخت تخت تلخ کلامی ہوئی ہے اس پر آخری اپنا تجزیہ دی جائے سر اور پھر ہم ختم کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اعتزاز احسن جو ہے بہت ہی سینئر آہ بیرسٹر ہے بہت ہی قابل بیرسٹر ہے اور وہ جو بات کرتا ہے وہ متحقین ہو آہ ست ہی بات نہیں کرتا آہ اس کی بات میں بہت وزن ہے میں تو یہ بھی ارس کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے چیف جسٹس کے عہدے پر رہنے کے قابل نہیں ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک ہفتہ یا دس دن پہلے جب لطیف خوصہ صاحب اس کے سامنے پیش ہوئے تھے تو انہوں نے ان محصوف نے یہ فرمایا تھا فائز عیسیٰ نے کہ میں نہ تو ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں نہ میڈیا کو سنتا ہوں نہ سوشل میڈیا وغیرہ تو میں کچھ نہیں دیکھتا ہوں آج جب لطیف خوصہ صاحب اس کے سامنے حاضر ہوئے پیش ہوئے یہ عمران خان کی کیس میں یہ توشہ خانہ کی کیس میں کہ اس کو کیس کو ریجسٹر کیا جائے تو اس پر جناب فائز عیسیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو یہاں پر ہم سے ریلیف مانگ رہے ہیں اور باہر جا کر آپ پریس کانفرنسز کر کے ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں تو دیکھ مینز کہ یہ شخص جو ہے جس نے ایک ہفتہ پہلے جو بیان دیا تھا وہ جھوٹا تھا جس نے جھوٹ بولا ہے اچھا دیکھئے اسلامی لاو میں ایک جھوٹا شخص جو ہے اگر وہ ایک مرتبہ صرف ایویڈنس بھی دیتے ہوئے جھوٹ بولے تو اس کا دوبارہ کبھی ایویڈنس ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا تو اس جھوٹے شخص کو اتنے بڑے منصب پر اسلامی لاو کے تحت قطعن اجازت نہیں ہے بلکہ اس پر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لعنت اللہ علالقاذبین کہ لانت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں تو اس شخص پر تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی گریفت ہوگی لیکن اس وقت جو ہے یہ شخص اس کو اس منصب پر بالکل کوئی حق نہیں ہے اسلامی قانون کے تحت اور ظاہرہ کہ پاکستان میں ایک اسلامی مملکت ہے اس میں آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور جو کہ عوام کے تحت وہ ہوتی ہے نمودار ہوتی ہے تو اس شخص کو اس منصب پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے اور اس کو فوراں مصطفی ہو جانا چاہیے بہت شکریہ سر بڑی مہربانی آج بڑی مفصل بڑی ڈیٹیلڈ ہوئی ہے میں پھر وان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر میں ہائلائٹ کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر شیر افضل مروت کو فضل الرمان کے ساتھ مل کے آئی ایس آئی نے کیوں گزایا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وان کرنا بتانا کہ یہ اس کو گزایا کس لیے گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا جوش اور ولولا جو ہے اس کے ذریعے باہر نکلیں کہ آپ جو ہے اس نظام کو توڑ نہ سکیں آپ اس نظام کے خلاف جہاد نہ کریں یہ اس کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو حفظ و عمان میں رکھیں سر آپ کے اہل و عیال کو پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں جو بیچاری حقیق ازادی کی جنگ میں لڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے خوف دور کرے اور ان کو اور جوش ولولا دے کے نظام کو کھاڑ کے پھیکے اور اللہ سبحانہ وتعالی جو بیچارے قید میں ہیں مصیبتوں میں ہیں ابھی بھی جھیل رہے ہیں امران خان اور ان کے ساتھ خواتین ہماری اور بیچارے بچے بوڑے جو مصیبتوں میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مصیبتیں آسان کریں اور جو بیچارے اس میں شہید ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ بہت شکریہ سر